اولاد پیار سے جو سبق والدین سے نہیں سیکھتی وہی سبق زندگی اسے سزا کے ساتھ سکھا دیتی ہے والدین حقیقت میں روشن ستاروں کی طرح ہوتے ہیں کہ جب بھی کبھی اولاد کی زندگی میں روشنی کا سورہ جروب ہوتا ہے تو والدین اپنی چمک سے انہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اولاد پر یہ حق ہے کہ وہ بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرے لیکن والدین پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں آپ کو مقدس مقامات کی زیارتوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے والدین کی طرف پیار بھری نظر سے دیکھنا عمرے کے ثواب کے برابر ہے اولاد پر والدین کی طرف سے دیا جانے والا توفہ مہنگا نہیں ہوتا لیکن اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کو یادہ نہیں کر سکتا ماں باپ کو بھوش کرنا انسان کے لئے جنت کا دروازہ کھولنے سے کم نہیں ہوتا ہر کسی کے گھر میں والدین کی صورت میں جنت کی چابیاں ہوتی ہیں کہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کی جا سکتی ہے لیکن انسان ان کو چھوڑ کر ساری دنیا میں جنت ڈھوننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اس کے سوا کسے کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے یا ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑابے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا اور ان سے بات عدب کے ساتھ کرنا والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ صلوک کرو اور تمہاری دوزخ کی اگر ان کی نافرمانی کرو جو دعا ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے لی جاتی ہے وہ انسان کو ہر میدان میں کامیاب کروا کراتی ہے اپنے والدین سے ایسا صلوک کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ رکھیں والدین کو دکھ مت دیجئے کیا معلوم آپ کی کامیابی کی کون کون سے پل والدین کی دعاوں سے بنی ہے جو ٹوٹ گئی تو آپ ناکامی بھی کھائی میں گر سکتے ہیں کامیابی کے کچھ دروازے صرف والدین کی دعاوں سے ہی کھلتے ہیں ساس سسن بھی والدین کی طرح ہی ہوتے ہیں اسے والدین کی خدمت آپ پر لازم ہے اسی طرح ساس سر کی خدمت کرنا بھی لازم ہے ماں باپ پر فرض ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں تعلیم اور تربیت میں بہت پرک ہے اچھی تعلیم ہو تربیت نہ ہو تو اولاد پڑی لکھی جاہل ہوتی ہے اور اگر تربیت اچھی ہو تعلیم نہ بھی ہو تو اولاد سعادت مند ہوتی ہے ماں باپ کی خدمت اولاد کے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کا ایسا فارمولہ ہے جو کبھی غلق ثابت نہیں ہوا والدین کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا پھر بھی ان کے لئے دعا کرنا حق کو ادا کرنے کے مثل ہے اولاد کو اپنے والدین کی اس حقیقت کرنی چاہیے جیسے انہوں نے اولاد کو بچپن میں پالا تھا جس کے والدین نہیں ہوتے اس کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی میدان جنگ میں کھڑا ہو اور اس کے پاس نہ ڈھال ہو اور نہ تلوار والدین کے اولاد پر کچھ حقوق ہیں ہر حال میں ان کی عزت کرنا اس نے سلوک اور محبت کا معاملہ کرنا دنیا کے ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرنا اور دین کے معاملے میں شریعت کے مطابق ان کی خسرت سے زیارت کرنا اور حال احوال پوچھنا والدین کے انتقال کے بعد پسرت سے ان کے لئے یہ دعا مانگی جائے رب برہم ہماکمہ رب بیانی صغیرہ وہ شخص دلیل ہوا جو ماں باپ کو بھڑاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو موسیقی 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 موسیقی